اسلام علیکم جی اپنایا نہیں ہم نے دیکھا بڑا تیریان جو بیٹی ہے کل جمیمہ گولڈ سمیتھ نے اپنے بھائی بن گولڈ سمیتھ کے ساتھ فادرز ڈے پہ اس بچی کے ساتھ پکچر لے کے جو ٹویٹ کی ہے دیکھیں بیٹش سوسائیٹی ایک اور پھر یہاں کی جو الیٹ ہے اچرافیہ ہے یہ بڑے کنزروٹیو لوگ ہیں یہ بڑے محتاط لوگ ہیں اور یہ اپنے ایکسپریشنز میں بہت کلکولیٹڈ ہوتے ہیں یہ ہماری طرح وہ اینگری اور موب کراؤڈ یلنگ شاؤٹن والے لوگ نہیں ہیں تو بہت سیٹل اور بہت کہنا چاہیے ٹھوس طریقے سے جمعہمہ نے کل وہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ اس نے عمران خان کے اوپر مو پہ وہ تھپڑ مارا ہے کہ رہ رابدنہ چھیک رہے جی جاوید بدر جو کہ پی ٹی آئی کے بانی ارکان اور بہت زیادہ میڈیا سل کے ساتھ انوالو رہے ہیں بعد میں چھوڑ دیا لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لنک تو ہیں تو اب انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے اور وہ بات لوجیکل ہے اس لیے دیکھیں مطلب ہے کہ بعد کوئی اپن ذاتی غصہ بھی اتار سکتا ہے لہذا حقائق کو دیکھنا چاہیے تو جب وہ میں نے ٹویٹ پڑا تو سمجھ آگئی بات کہ بڑا بیٹا جو ہے عمران خان کا یہاں پہ وہ عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فادرز دے پر اس نے بات نہیں کی نہ وہ فون سنتا ہے اور جو چھوٹا بیٹا ہے عمران خان کا اس نے گالیاں نکالی ہیں عمران خان کو کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا عزت کی جا اور میری ماں نے تم سے طلاق لے کے زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے جو کہ عام طور پ جو بیٹے کا شدید نفرت کرنا ہے باپ سے اس کی وجہ جو ہے سب سے بڑی وہ تہری آنا بچی اس بچی کو جب سے اس فیملی نے ایڈاپٹ کیا ہے اب وہ عمران خان کے بیٹوں کی ہافی سیسٹر ہے تو وہ جو عمران خان کے بیٹے جب اس ریالٹی کو دیکھتے ہیں اپنے گھر میں کہ یہ باپ نے اس کی ماں کے ساتھ یہ کام کر کے چھوڑ دیا اور اس کو اپنا نے ساری زندگی انکار کر دیا اونرشپ لینے سے انکار کر دیا اپنا نام دینے سے انکار کر دیا وہ ان کے ساتھ رہ رہی ہے تو ہیومنز ہیں نا یار انسان ہیں وہ ان کو نفرت ہی ہوگی عمران خان سے اور کیا ہوگا اور جب میں میں فائنلی میں مبارک بات دینے چاہوں گا کہ وہ بھی آخرے کار اس نکلی اس سے اور ان کے بیٹے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ she can now come forward and challenge عمران خان the way she did yesterday تو اس لیے اس کے پرخشے اڑے میں ہیں یعنی وہ ہوائیاں کالوری بھی تھی نا کل ساری کی ساری یعنی وہاں جو establishment کے جو اس سے اس کے ساتھ تھے وہ اب اس کو فارغ کرتے چلے جا رہے ہیں سیافت اس کے وائن اپ ہو رہی ہے اور جو اس نے پیچھے ایک رکھا تھا نا کہ انگلینڈ میں وہ تو ہے ہی ہے وہ تو ہے ہی ہے وہ اس کا اب گیا اب اس کو بنے جانا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے اس نے اپنے بچوں کو جس طرح سے ظلیل کیا اور پیچھے پھیکا اپنے کاریر کے لیے اب ان بچوں کو وقت آ رہا ہے اب ان بچوں کو وقت آ رہا ہے یہ بڑا ہو رہا ہے وہ تلو ہو رہے ہیں یہ غروب ہو رہا ہے اس لیے اب وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کوئی سے گالیاں دے رہے ہیں اور یہ اس کی بے بسی کا وقت اب شروع ہو رہا ہے میں حیران تھا کہ ایک ایسا آدمی جس نے اسلام کی مقدس ترین حوالوں کو بیچا بطرین انداز میں بیچا مقدس ترین ناموں کو بیچا شخصیات کو اس نے بستاخی کی ان کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو جوڑنے کی ناپاک حرکت اس نے کی تو ایسے دین فروش مزہ فروش آدمی کا انجام دنیا کو دیکھنا چاہیے وہ دنیا اب وہ شروع ہو گیا ہے اب یہ شخص جو ہے مانیکہ کے بچے پال رہا ہے مانیکہ کے بچے پال رہا ہے عبرت ہے اس میں عبرت بشرا بشرا کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ عورت جس نے اس کو زلیل کر دیا ساری کرپشن کر کے اس کو برباد کر دیا نامی اور بابی جس سے اس نے شادی کی ہے وہ اس کی وجہ سے یہ زلیل ہو رہا ہے آج یہ فراغوگی کی وقالت کرنے پر مجبور ہے اس نے جمعہ کو چھوڑا اس نے وہ دوسری خاتون یہاں کی رہام اس کو چھوڑا اب یہ دوسروں کے بچے پال رہا ہے اپنے بچے اس کو ڈسون کرتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں یہ انجام ہے تو انسانی رشتے تو بھائی یہی ہیں اس میں کوئی وہ آپ کے لیے ہیرو ہوگا تو ہوگا امیر ہوگا تو ہوگا آپ کے لیے کبھی کرکٹر رہا ہوگا تو ہوگا اس بچے کا جس کا وہ بات ہے وہ اس سے نفرت ہی کرے گا بلکل جائز اب آج آگے ایکچول ڈراما ایکچول ڈراما ندیہ اثر جو ایک میں ان کے ٹویٹ پڑھتا ہوں میں نے نام سے لیا ہو میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا کہ انہوں نے آج کل کے جو پاکستانی ڈراما بن رہے ہیں ان کو پر انہوں نے بڑی لانتان کی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہی روئین ہے وہ سوئی بھی اٹھتی ہے تو میک اپ کیا ہوتا ہے گھٹیا سب سب جگت پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھ کر سکرپ لکھنے ہیں بلا 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 تو میں بھی ظاہر ہے میرے جذبات بھی پاکستانی ڈراما کے بارے میں بالکل یہی ہے کہ بہت ہی گھٹیا بلکہ میں نے ریویوز دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ میں ایک دیکھنے کے بعد آج تک عمد نہیں کر پاکا دوسری دیکھ سکو اتنی پین فول ہے اس کو دیکھنا لیکن بات ہونی چاہیے کیوں ہے ایسا دیکھئے یہ انڈیا کی فلم انڈسٹری ہو یا ہمارا ڈراما ہو یا پوری دنیا ہو میں صرف اس وقت انڈیا پاکستان کی دو اس میں رہوں گا ہمیں ہمیں ایک چیز جو بھول جاتے ہیں نا وہ ہے نائنٹین نائنٹی ون یہ بڑا امپورٹن سال ہے جب سوویت یونین فارملی کلاپس ہو گیا تھا سوویت یونین کے پہلے کی جو دنیا تھی وہ ایک اور دنیا تھی سوویت یونین کے بعد والی جو دنیا ہے وہ ایک اور دنیا ہے اچھا سوویت یونین کا مطلب جو ایک نوجوان ہے ایک رشیہ یہ اس کو سوویت یونین کہتے تھے کچھ اور ریاستے چھوٹ چھوٹی ملا کے یہ ٹیرٹری تھی وہ نظام تھا جسے کیمینزم کہتے تھے وہ کسی طرح کسی شکل میں چانہ میں آج بھی موجود ہے شکل بدل گئی اس کی لیکن موجود ہے تو سوشل ورزم اور کیمینزم یہ دنیا کی مشہور ترین فلسفی تھی ان میں چونکہ اب وہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میں اب یہاں اس بھی لوگ میں کیا بتاؤں لیکن مطلب ہے فیر ڈسٹیبیوشن اف ویلت و جو مینز اف پروڈکشن پر ایکول جسے کہنا چاہیے پروفٹ ہونا چاہیے سب برابر ہیں یہ بہت رومنٹک ایڈیالوجی ہے لیکن مسئبت ہے یہ خواہ بھی یعنی اس کو ریالٹی بنانا بڑا مشکل ہے تو وہ جو ایک ایک اکنومک سسٹم تھا جو سب کے لیے مساوات سارے کے سارے برابر ہوں گے تو اس سے پھر ایک ایک اکنومک سسٹم نہیں وہ خالی رہتا ہے جب وہ حکومت کرتا ہے ملک میں ہوتا تو پھر وہ اپنی ایک سوشل ویلیو سسٹم ڈیویلپ کرتا ہے ایک سوشل اور ویلیوز فیملی ویلیوز کا ایک پورا کلچر ڈیویلپ ہوتا ہے جیسے کھیت کھلیانوں کا جب تک دنیا میں اکانومی رہی تو دنیا میں بڑے خاندانوں کا رواج رہا زیادہ بیٹوں کا رواج رہا جب وہ انڈسٹری بنی تو نیوکلئر فیملی نکل آئی شہر بننے لگ گئے انڈسٹری کے ساتھ کیونکہ معیشت تبدیل ہو گئی تھی تو معیشت کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے تھے ایک فری مارکیٹ اکانومی مارکیٹ ایک کیمونزم سوشلیزم تو جو سوشلیزم کیمونزم جو چونکہ یہ مزدور فرنڈلی ہے کسان فرنڈلی ہے سادگی ہے سب برابری یا مساوات ہے تو اس کا ریفلیکشن آپ کو ڈرامو میں ملتا تھا گیتوں میں ملتا تھا فلم میں ملتا تھا پینٹنگز میں ملتا تھا نوویلز میں ملتا تھا فکشن میں بھی ملتا تھا اب آپ انڈیا کی اگر وہ والی فلمیں اٹھائیں یعنی سکسیز سیونٹیز اور ایٹیز کی تو آپ کو ان فلموں میں ایک والیو سسٹم ملے گا یعنی وہاں پہ جو ہیرو ہے وہ غریب آدمی ہوگا امیر آدمی جو ہے وہ اہم طور پر ویلن ہوگا سنتکار انڈسٹلسٹ یہ ظالم ہوگا یہ ویلن ہوگا مزدور جو ہوگا یا قلی جو ہوگا امیتہ بچن یا خوددار جو ہوگا فلم امیتہ بچن ٹیکسی ڈرائیور ہوگا ہیرو جو ہے وہ امیر آدمی ہوگا یعنی ایک ویلیو سسٹم اچھا وہاں پہ جو آپ کو گیت گاتے ہوئے سنجیف کمار اور فلم آندھی میں وہ ایک انتہائی صبر آدمی یعنی سوٹ میں کھڑا ایک ادیرڈ عمر خاتون کے ساتھ تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں یعنی آپ کو یہ گیت ملیں گے ایک ہیرو ایک ہیروی جتندر شریدیوی درمندر شریدیوی امیتہ بچن ریکھا یعنی کیسے کیسے نام تو یہ جو بڑے لوگ یہ اس زمانے کے جو گیت ہیں تو اس میں شرابی فلم پران ویلن امیر آدمی بیٹا امیتہ بچن امیر آدمی لیکن ہیروین جو ہے بہادری غریب اور جھگڑا وہی امیر غریب تو غریب آم طور پر ہیرو ہے امیر آم طور پر ویلن ہے گیت سادہ ہیں ایک ہیرو ایک ہیروی اور ایک ویلیو یعنی سادہ گھروں کے اوپر بننے والی فلم ہے لئر میڈل کلاس کو سبجکٹ بنا کے اس جم گرے ساون سلک سلک جائے ریمن وہ کولا پوری چپل پہن کے بچن ساپ پجامے اور اس میں واک کر رہے ہیں موس بھی چٹر جی بھی ساڑی پہن کے پیدل جا رہی ہیں اور عام سی سڑکوں پہ گیت پکچرائز ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ریل لائف کا ہو اس پہ بہت بڑا اثر تھا کیونکہ انڈیا ویسے بھی سوویت یونین کا یعنی پارٹنر بھی تھا ایک طرح سے ان کی نزدیکی بھی تھی تو یہ سوشنیزم اور کیمنزم کی جو ریفلیکشن تھا وہ گیتوں میں سکرپٹ میں فلموں میں وہ ہمیں نظر آتا تھا ہمیں مزدور نظر آتا تھا عام آدمی نظر آتا تھا مثال کے طور پہ وہ جو گیت لکھنے والے تھے گیت لکھنے والے تھے اب دیکھنا وہ کون ہے ساہل الدینوی اب ساہل الدینوی وہ آدمی ہے جس نے تاج محل کو دیکھ کر اس کی ایسی تیسی کر دی کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارہ لے کر ہم غریبوں کی محبت اڑایا ہے مزاک یعنی وہ تاج محل کو بلکل ایک اور میری میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے بڑی مشہور نظم ہے ساہل الدینوی کی تو وہ کیا ہے تاج محل نظم وہ سارا سوشلزم کیمنزم ہے اس نے تاج محل کو حقارت سے دیکھا اس نے یہ دیکھا کہ دنیا دیکھ دی کہ یہ کیا ضبط کنسٹرکشن ہے لیکن سوشلسٹ مائنڈ اس کو ویسے نہیں دیکھے گا کیمنز مائنڈ اس نے اس کو ویسے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا تاج محل بنا ہوا ہے تو یہ تو ایک آدمی کی ملکیت ہے وہ جو سارے مزدور تھے جنہوں نے اپنی جانے دے دی جنہوں نے اس کو بنانے میں وہ اس کی ملکیت میں کیوں نہیں ہے ان کا نام کیوں نظر نہیں آتا یہ صرف ایک آدمی کے نام سے شاہ جہاں کے نام سے کیوں جانا جاتا وہ مزدور کہاں گئے جنہوں نے بنایا تھا ساہر لدھیانوی نے تاج محل کو حقارت سے اس لیے دیکھا تھا کیونکہ اس سے پہلے ٹروسکی ایفل ٹاور کو اسی حقارت سے دیکھتا تھا لینن دیکھ چکا تھا یہ جو احرام مصر تھے جن کو ہم پیرامیٹس ان کو یہ جو رشن آثور تھے یہ بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنا چکے تھے کیونکہ یہ وہ کہتے تھے کہ احرام مصر تو فیرونوں کی یادگار ہے مزدور کتن ہے وہ جنہوں نے اس کو بنایا ان کا تو نام ہی کوئی نہیں ہے تاریخ میں صرف فیرون کیوں ہے مزدور کہاں ہے ایفل ٹاور بنا کے یہ جو مزدور جنہوں نے یہ بنایا ایفل ٹاور اپنی جانے دے دیں ان کے بیوی بچے کس حال میں مرے یعنی وہ جو محنت کر رہے تھے ایفل ٹاور کو بنانے کے لیے ان کی مالی حالت کیا تھی اور پھر یہ کہ اتنا بیٹا ایفل ٹاور بنانے کی ضرورت کیا ہے جب اتنے زیادہ پیسے سے آپ اتنے جتیموں کو پال سکتے ہیں آپ ہسپتال بنا سکتے ہیں آپ سکول بنا سکتے ہیں یہ یاشی فہاشی کرنے کی ضرورت کیا ہے تو ایک کیمنسٹ اور ایک سوشلسٹ مائنڈ وہ ایفل ٹاور جیسے چیزوں کو یا تاج محل جیسے چیزوں کو یا احرام مصر جیسے چیزوں کو وہ فہاشی سمجھتا ہے وہ غلازت سمجھتا ہے وہ اکارت سے دیکھے ہیں وہ گا یہ کیا ضرورت ہے اس کی میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ وہ ریفلیکشن تھا آپ سائر لدھانبی کے لکھے ہوئے گیت آپ اندازہ لگائیں کتنی ادبارتی فلموں میں ہیں جو اس طرح کے لوگ اچھا اب یہ تو ایک سمندر ہے نا وہاں تو میں ابھی ایک نام میرے نام سائر لدھانبی آرہا ہے اور بھی گیت کا آرہا دیکھ لیجئے تو وہ بنائی طور پر ڈیریکٹر سکریپٹ رائٹر یہ میں نے آپ کو انڈیا کی بات بتائی ہے نائنٹی اچھا پھر گیت اب ایک ہیرو ایک رو ہیرو اس کے بعد جب دھندہ جب سوویت یونین ختم ہو گیا تو وہ جو ویلیو سسٹم تھا سادگی کا عام آدمی کا مزدور کا کسان کا وہ تو ہو گئی پیچھے گا گیا دھندہ یعنی اب مارکیٹ اکانومی ہے جو دکھے گا وہ بکے گا جو بکے گا وہ ٹھیک ہے یعنی جو دکھتا ہے صرف وہی ٹھیک ہے باقی ہر چیز غلط ہو گئی تو اب وہ جو گانا جہاں سنجیو کمار صاحب یا میتاب بچن صاحب کھڑے ہوتے تھے انتہائی گریس فلی وہ جو گانا ریکارڈ ہوتا تھا کروشی کپور بیچ میں چلانگے چلوں کے مارے تھے ہیرو ہی نہیں ہوتے تھے اب اس کی جگہ جو گانا بنتا ہے انڈیان فلم میں وہ آپ نے دیکھا کہ نائنٹیز میں پھر وہ بننا شروع ہویا جب بلکل مارکیٹ اکانومی آئی تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے سو گوری کھڑی ناچ رہی ہے پچاس ناچا بندہ پھڑا ہوا پیچھے ایک طرح سا اب جہاز آنے شروع ہو گئے اب شپ آنے شروع ہو گئے دنیا بھر میں لوکیشنز کی تلاش شروع ہو گئی کیونکہ بکتا وہ ہے اب وہ جو سو بندہ یا سو گوری رشاہ سے لاکے پیچھے کھڑا کر کے نچواتے ہیں یا پچاس گوری نچواتے ہیں گانے میں اس پچاس گوری جو ناچ رہی ہے اس کا تو کوئی تعلق نہ فلم کے سکرپٹ سے ہے نہ فلم کے کسی کاریکٹر سے ہے وہ اسی یہ گانے میں اپیر ہوگی اس کے بعد باقی فلم میں کہیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ گانا بک رہا ہے لوجک ختم ہو گئی ہے ویلیو سسٹم تبدیل ہو گیا ہے وہی ریفلیکشن ہمارے ڈرامے میں بھی یہاں آیا یعنی وہ جب ہمارے ہاں ابھی ظاہر ہے وہ سادگی ویلیو سسٹم جو دنیا بھر میں یعنی موجود تھا یعنی ایک میڈل اور میڈل کلاس انکم گروپ یعنی میڈل کلاس انکم گروپ یہ سبجیکٹ ہو سکتے تھے ڈرامے کے فلم کے نوول کے ان کو ہیرو بنایا جا سکتا تھا ان کے اندر سے ویلیو سسٹم نکالی جا سکتی تھی لیکن جب مارکیٹ اکانومی پیور یہ والا آج والا آ گیا تو اس کے بعد پھر ہمیشہ وہ چیز بنے گی جو بکے گی صرف وہ بنے گا جو بکے گا اب اس میں ویلیو سسٹم ختم ہو گیا وہی ہمارے ڈرامے کے ساتھ ہوا اب یہ جو ہم ڈراما دیکھتے ہیں یہی ٹاک شوز کے ساتھ ہوا یہی میڈیا میں ایک زکلی ہی ہوا ہے یہی اشاری کے ساتھ ہوا پوری یعنی یہ بہت بڑا موضوع ہے میں اس ویلوگ میں اسے سمیٹ نہیں سکتا میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں جو میں نے اشارے کر دیئے تو یہ ہے بنیادی طور پر اب میں یہ ختم اس پہ کروں گا کہ اب نیٹ فلکس اور ایمازون نے آکے جو پلیٹ فارمز دیئے ہیں اس میں مثال کے طور پر اب وہ انہی انڈینز میں ثابت کر دیا ہے وہاں کیونکہ ان کو اپرچنٹی مل گئی ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی کبھال کی پرڈکشنز بنائی ہے نیٹ فلکس کے لیے اور ایمازون کے لیے کہ اس میں آپ کو قوالیٹی وہ نظر آئے گی اور بہت انٹیلیجنٹی وہ بناتے ہیں شو یعنی چونکہ امیریکن آڈینز بھی وہ رکھے زہر میں بناتے ہیں تو اب ان کے جو شوز ہیں مادولی ڈکشٹ کا بھی ایک شو ہے اب یہ اب دیکھیں اس میں یہ مثال کے طور پر الگی بی ٹی کمیونٹی جو ہے اس کو یہ زہرے بحث لاتے ہیں اور موضوع کا حصہ جانبوچ کے بناتے ہیں یعنی مرد کا مرد کے ساتھ کوئی عورت کو عورت کے ساتھ الگی بی ٹی کمیونٹی کے اب یہ اس طرح کے ریلیشنشنٹی اپنے شوز میں جانبوچ کے رکھے جاتے ہیں کیونکہ امریکن آڈینس کو اٹریکٹ کرنا ہے اور انڈین سوسائیٹی کو اپن اپ کرنا ہے دونوں کام ہو رہے ہیں تو اب امریکن اور انڈین جو پارٹنرشپ ہے it is not just official partnership یہ ہوتی ہے ایکچول پارٹنرشپ کہ ایک دوسری کے سوسائیٹیز کو قریب لانا تو انڈین سوسائیٹی کو ایک طرف سے اپن اپ کرنا اور امریکن سوسائیٹی میں اپنے آپ کو قابل قبول ان کے ساتھ بن کے جانا اور پھر یہ کہ وہ بہت بڑا سیگمنٹ جو الگی بیٹیز کا ویسٹن سوسائیٹیز میں بہت پاور فول ہے ان کو اٹریکٹ کرنا فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے کاؤس کو آگئے تو یہ بھی اب وہ شوز میں رکھنے لگ گئے ہیں ساتھ وہ کالٹی کا کام بہت اچھا کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کو وہ اپرچونٹی مل گئی ہے پلیٹ فارم مل گئے ہیں جہاں پہ وہ کالٹی دکھا سکتے ہیں یعنی صرف وہ غلازت نہیں ہے بکنے والی بکنے والی بکنے والی ہمیں بھی جب وہ اپرچونٹیز فائنلی تو ملیں گی نا تو پھر ہمارے ہاں بھی کالٹی کانٹینٹ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کالٹی کانٹینٹ پاکستان میں بم نہیں سکتا موجود ہیں لوگ بنا نہیں سکتے مجبوری ہے بکھتا نہیں ہے تو یہی نیٹ فلکس اور یہی اس طرح کہ آپ جب وہ اپنے بنائیں گے یا تو ہم اپنے بنائیں تو پھر وہاں کالٹی مل جائے گی لیکن جب تک یہ والا کام چلے گا موجودہ والا دھندہ 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 بکنا ہے بکنا ہے بکنا ہے تو پھر یہ ہی ہوتا رہا ہے اچھا جی بس میرا خلال عزم بھی بات ہوگی اگلے بھی لوگیں ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے سارے امسائیں کو دنیا بھر برطانیہ امریکہ سب کو شاد و عباد رکھے اگلے بھی لوگیں ملاقات ہوگی اپنے خیال رکھی گا اللہ